سات کروڑ سے زائد فوجی اہلکار پچاسی لاکھ فوجی ہلاکتوں اور ایک کروڑ تیس لاکھ ماسوم شہری ہلاکتوں کے ساتھ تاریخ کا محلق ترین تنازعہ السلام علیکم میں ہوں مصور مرتضی اور آج ہم ایرر لیڈس ٹو وار سیریز کی پہلی قسط میں اس محلق ترین تنازعہ جانگی عظیم کے بارے میں جانیں گے نائنٹین فورٹین برلن یہ جرمن حکومت کا امید سے برا دھڑکتا دار الحکومت ہے اس وقت تک لائٹ بلپ سے لے کر ٹیلی فون ریفریجریٹر گلائنڈر ٹیلی ویزن ایسپرن ڈرگ تھیوری آف ریلیٹویٹی تک جرمنی نے دنیا کے سامنے سائنس کے گیر حل شدہ سوالات کے جواب کی بھرما رکھ دی تھی سب کچھ صحیح چل رہا تھا کسی کو کوئی خبر نہیں تھی آنے والی تباہی کی تو تبھی ایک نہ ہونے والے واقعے نے دنیا کو ہلا دیا جب ایک انیس سالہ سربین نیشنلسٹ گیوری لو پرنسپ نے آسٹرو ہنگری کے تخت نشین آرک دوک فرینز فیڈی نے ان کو قتل کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسٹرو ہنگری نے اپنے بلکن رائیول سربیہ پر قاتل کی مدد کرنے کا الزام لگایا اور کچھ مطالبات جنگ کی الٹی میٹم کے ساتھ بھیج دیئے جن میں آسٹرو ہنگری کی اعلان یا مافی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا وغیرہ وغیرہ لیکن سربیہ کے جواب نے آسٹرو ہنگری والوں کو متمن نہیں کیا سربیہ نے ان مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں آسٹرو ہنگری نے سربیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کچھ ہی گھنٹوں میں آسٹریان فورسز نے بیل گریٹ پر بمباری کر دی اس جگہ ایک بات سمجھنے کی ہے دہ ٹرپل آنٹانٹ کے تحت فرانس برطانیہ اور روس یورپ کی نئی مضبوط ترین طاقت جرمنی کے خوف اور شبے کی وجہ سے متحد ہو گئے تھے اور اس کے برعکس ٹرپل آلائنس یعنی جرمنی اپنے مخالف ممالک کے گھیراہو آسٹرو ہنگری جو نازک سلطنت پر قائم تھا اٹلی جو فرانسی سی خرچے پر فائدہ لے رہا تھا یہ تینوں بھی متحد ہو گئے یعنی دہ ٹرپل آلائنس اور دہ ٹرپل آنٹانٹ اب آتے ہیں واپس بیل گریٹ پر بمباری ہو رہی تھی تو دہ ٹرپل آنٹانٹ کو مدد رضا رکھتے ہوئے روسی باشا جن کو نکولس ٹو رشین زار کہتے تھے اس نے اپنی اخلاقی ذمہ داری کے تحت سربیہ کے دفاع کے لیے اپنی فوج کو موبیلائزیشن کا حکم جاری کر دیا روسی طاقت کا سال بسال بڑھنا جرمنز اپنے لیے ایک نٹلنے والا تنازع سمجھتے تھے جرمن باشا ویلہیم ٹو نے جو نکولس ٹو کا چچازاد بھائی یعنی کزن تھا رد عمل میں اپنی فوج کو بھی موبیلائزیشن کا حکم جاری کر دیا جرمنز جانتے تھے کہ روس پر اعلان جنگ کا مطلب ہے کہ اس کے اتحادی فرانس سے بھی اعلان جنگ کرنا جرمنی نے اپنے دو محازوں یعنی ٹو فرنس ایسٹ مشرق سے رشیا اور ویسٹ یعنی مغرب سے فرانس پر جنگ کے اس خطرے کو پورا کرنے کے لیے ایک شیلفن ٹلین تیار کر رکھا تھا جس میں سب سے پہلے جرمن فوج کو گیر جانبدار بیلجیم سے ہو کر پیچھے کی طرف سے پیرس کے قریب فرانس کی فوج کو گھیرنا اور تباہ کرنا تھا جیسے فوری فتح حاصل ہو جائے اور اس کے بعد جرمنی اپنی اس فوج کو لے کر مشرق سے روس کی فوج کے ساتھ ڈیل کرتا اس لیے جرمنی نے فرانس کے ساتھ بھی ایلہ نے جنگ کر لیا ایٹ ساؤنڈس گوڑ ہے نا لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا ساٹھ لاکھ فوجی جنگ کی طرف بڑے جا رہے تھے اٹلی نے گیر جانبداری اختیار کر لی تھی کیونکہ ٹرپل الائنس ہر قسم کی جارہانہ جنگ کی مخالفت کرتا تھا یہ الائنس صرف دفاع کے لیے تھا اس کے علاوہ امریکہ کی عوام اور پریزیڈنٹ ویلسن بھی گیر جانبداری اختیار کر چکے تھے اور اس وقت تک یہ کلیر نہیں تھا کہ گریٹ برٹن جنگ میں شامل ہوگا یا نہیں لیکن جب جرمن فوج نے گیر جانبدار بیلجم کی نیوٹریلٹی خراب کی تو ایک الٹی میٹم لنڈن سے برلن کی طرف بھیجا گیا جس میں فورا اپنی فوج کو بیلجم سے نکالنے اور بیلجم کی گیر جانبداری کی ریسپیکٹ کرنے کے لیے کہا گیا لیکن وہ الٹی میٹم بھی جرمنز کی طرف سے اگنور کیا گیا نتیجتا گریٹ برٹن نے بھی جرمنز کے خلاف اعلان جنگ کر دیا آخر کیا وجہ تھی کہ ہائیلی ریکمانڈیڈ سلیفن پلین جو کئی عرصے پہلے جنگ کی اسٹریٹیجی کو سمجھنے کے لیے یا اس کو جیتنے کے لیے بنایا گیا تھا فیل ہو گیا کس طرح اوٹمن ایمپائر بھی جنگ کا حصہ بنا آخر کیا وجہ تھی کہ ریشین فوج میں بقاوتیں ہونے لگیں یہ سب جانیں گے اس سیریز کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے ایف یو آر وٹ می آئی ایم وات آئی ایم موسیقا موسیقا موسیقی